موسیقی پھر کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے یا تو فرنسل کر ایسا ہی ہوگا وہاں پھر وہی ہوگا یا انسان کا نفس کنٹرول میں نہیں ہے وہ پھر کرا دیتا ہے اسے اور یا پھر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے آدمی گناہ کرتا ہے چونکہ وہ ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے جب وہ ضرورت ضرور رہا گا پھر وہ گناہ میں پہنچا دے گا اس کا حل یہ ہے کہ اس ضرورت کہاں سے وہ پوری نہیں ہو رہی ضرورت کو پورا کر رہا مثلا ایک نوجوان لڑکا ہے ایک نوجوان لڑکا ہے اس کو جوانی جوانی گزار رہا ہے اس جوانی میں اس کو قابو نہیں رہتا ہے وہ اپنی شہوت پورا کرنے کے لئے کچھ ایسی چیزیں بھی وہ کر رہا ہے جس کو سمجھتا ہے یہ غلط ہے مگر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے اب اسے توبہ کر لی توبہ کرنے کے بعد اب نہیں کروں گا کچھ دنوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر بلٹ نے جوش مارا اور پھر کیوں کہ وہ ٹھیلہ جب بھر جائے گا ٹھیلہ جب بھر جائے گا بھرنے کے بعد پھر وہ جذبات دمریں گے اس کے بعد پھر انسان نے وہی غلطی کی غلطی کہتے بعد ٹھیلہ جو ہے وہ تھوڑا سا خالی ہو گیا اب کچھ دنوں کے بعد پھر طاقت آگئی بدن میں ادھا سے غلائیں بھی کھا رہا ہے ادھا سے پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اس کی اصل ضرورت اس کا نکاح ہو جانا چاہیے اور وہ چونکہ ہمارے سماج پہ بہت بڑا ظلم ہے آج کے بچوں کا جس کا ہم سب شامل ہے کہ جلد ان کا نکاح نہیں کرتے ہیں اس لئے بچارے کو بار بار غلطیہ ہوتی ہے اب بچارے نوجوانا تڑپتے رہتے ہیں کہ یہ میں چاہتا ہوں گناہ سے بچوں پھر ہو جاتا ہے چاہتا ہوں گناہ سے بچوں اور ایک اور نمبر دو یہ اپنے اندر احکامات پیدا کرنا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے بس اس کی مثال میں بایان کر کے بعد ختم کرتا ہوں ایک شخص کو سموکنگ کی عادت ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خراب چیز ہے اس سے نقصان ہوتا ہے جسمانی نقصان الگ ہے پیشے کے نقصان الگ ہے کمرے میں بدبو ہوتی ہے اور اگر یہ بن فرد شادی شدہ ہے تو بیوی بھی اس سے تنگ ہے تم کو بدبو آتی ہے موں سے یہ سب لیکن چھوڑ نہیں پاتا ارادہ کرتا ہے لیکن چھوڑ نہیں پاتا چاہتا بھی ہے لیکن نہیں چھوڑ پاتا ایک دن ارادہ کرتا ہے اگلے دن پھر اندر سے جوش مرتا ہے پھر ڈونڈتا ہے یہ ہے اس کی کنڈیشن چھیک ہے سب ہو گیا فرض کیجئے اس کی چھاتی میں درد ہو گیا وہ جو ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے کہا آپ سموکنگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہہ لیکن جناب پہلا سٹیج آ گیا ہے کینسر کا پہلا سٹیج آ چکا ہے اور اگر تم نے کنٹرول نہیں کیا تو خطر آئی ہے کہ ہارٹ اٹیک بھی ہو گا ابھی تو بچے بھی ہو لیکن ہو سکتا ہے مائنر ہارٹ اٹیک ایک ہفتے کے اندر ہو جائے گا اور ادھر سے تم کو یہ چھاتی کا یا گلے کا اس کا کینسر ہو یا لیور کا اس بیوکوف نے کیا کیا ہے سگرٹ پیتا ہے دھوہ سارا اندر سگرٹ پیتا دھوہ سارا اندر تاکہ نشہ زیادہ زیادہ چڑھے اس کی وجہ سے اندر سارا جل چکا ہے لیکن کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے کنٹرول اچھا دھوہ بھار پھینکتا ہے تو وہ جو سگرٹ پینے کی جو چاہت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے اور احضر دھوہ سارا اندر لے رہا ہے یہ میں تجربہ نہیں بتا رہا ہوں سنی بھی باتیں ہیں یا پڑھی بھی باتیں ہیں اس کی وجہ سے اندر بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا اب ڈاکٹر نے جب اچھی طرح سے چکا کیا کہنا کہ تمہاری کنڈیشن یہ ہے اور ہارٹ اٹی بھی ہو سکتا ہے نیور تمہارا آ چکا ہے یہ لہٰذا سموکن ختم ٹھیک ہے اسی وقت ارادہ کرے گا ابنی پی ہو گا ٹھیک ہے کیا اب بھی پیئے گا اب کیسے ارادہ کر لیا اس نے اب جب بیانک مندر سامنے آ گیا تو اس وقت کہتا ہے اس بیانک مندر کی وجہ سے اپنے اندر ہمت پیدا کرتا ہے اب کتنی ہی کتنی ہی طلب پیدا ہو جائے کتنی پیاس ابرے کتنی ہی کہا نہیں میں نہیں پیوں گا چاہے بعد میں وہ کبھی سونک چبائے گا کبھی اپنے آپ کو کسی میں کسی کام میں مگر وہ نہیں پیے گا اور اگر زیادہ ہی کچھ ہو گیا تو تھوڑا سا پیے گا ڈرڈر کریں ٹھیک ہے ٹھوڑا سا پیوں گا ڈرڈر کریں ٹھوڑی سی پھر کہوں گا اب آگے ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا تو جس چیز کو وہ چھوڑ نہیں پا رہا تھا اس چیز کو چھوڑنے کے لئے کامیاب میں دیوبن میں مسجد میں امام تھا تو وہاں جو مسجد میں نمازی تھے وہ بہت پختہ نمازی تھے مگر سیرڈ بہت زیادہ پیتے تو میں ان سے کہتا تھا خان صاحب چھوڑو سیرڈ کو کہنے لگے آپ کیا بات کرتے ہو میں نے پوری دیوبن شہر کو چیلنج کر رکھا ہے میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا سموکنگ میں میں نے کہا چھا کتنا پییں گے آپ کہہ لگے میں صبح سٹارٹ کروں گا راہ کی گیرہ بجے تک ایک منٹ بھی رکوں گا نہیں میں نے کہا یہ کوئی فقر کی چیز ہے کہہ لگا ہاں ملکل ہم خان صاحب ہیں ایک نماز میں بڑی نماز کے پابندی تو پہلی سب میں پہتے تھے ایک دن فجر کی نماز میں نہیں تھے میں نے ان سے بیٹے سے پوچھا خان صاحب کہا ہے کہہ لگا راہ کو کوئی تکلیف ہو گئے تو ان کو حسطہ لے گئے تو آپ گھر لائے میں نے کہا چلو میں آتا ہوں آیادت کے لیے میں گیا وہاں میں نے کہا خان صاحب کیا ہوا کہہ لگا راہ کو کچھ درد ہو گیا یہاں اور پھر میں ڈاکٹر کے بعد گیا تو ڈاکٹر نے کہا تم کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے چھوٹا بچ گئے آئندہ جب ہوگا تو بچو گی نہیں اور وجہ تمہاری سیگریٹ ہے لہذا سیگریٹ مت پینا تو بھر میں نے کہا خان صاحب آپ کیا سوچا کہا لگا کان پکڑتا وہ آپ کے بھی نہیں پی تو بھی چند دن پہلے تو کہتے تھے یہی ہے جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بھائی جس گناہ میں انسان مبتلا ہے جب اس گناہ کا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں دیکھو تم اس کو توبہ کر چکے پھر یہ کرنے کے جارے ہو اب اگر تم نے یہ گلتی پھر کی میں تمہاری بارڈی میں ایسا ڈیمیج کر دوں گا کہ بعد میں تم سنبھل دی سکو گے اب اپنے آپ سے کوئے یار اگر وہ ڈیمیج اللہ نے کر دیا پھر کیا ہوا تمہارے یہ اپنے آپ سے پہلے بات کریں اپنے آپ کے ساتھ پہلے خوب اچھی طرح سے بات چیز کریں اور میں دوسرا بن کر کے آپ سے پوچھتا ہوں اس کے نقصانات کتنے اور آگے کیا کیا ہو سکتا ہے اور بہت اچھی طرح سے جب بات چیز کریں گے تو اندر سے آپ کا ایمان کہہ گا اس میں تو نقصان ہی نقصان ہے اس کے بعد میں اپنے آپ سے کہیں کہ اگر تم اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہو تھی نہیں بچا پا رہے ہو تو تم کوئی دوسرا راستہ افتیار کرو مگر اس گلت سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے لئے پھر انڈی جو سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ کا جو گناہ ہو رہا ہے اس گناہ میں وجوہت کیا کیا نہیں ان کو سامنے رکھ کر کے پھر کوئی حل بتایا جاتا ہے لیکن بہرہ توبہ نہیں چھوڑنی ہے کیوں جناب رسول اللہ صاحب نے فرمایا اگر بندہ صبح سے شان تک ستر مرتبہ گناہ کرے اور ستر مرتبہ اللہ سے معافی مانگے اللہ کہتے ہیں میں پھر بھی تیری توبہ سننے کے لئے تیار ایک بڑے بشور شاعر کہتا ہے جگرم رادبادی وہ بہت شرابیہ کرتے تھے شراب پی کر پھر کہتے تھے یا اللہ مجھ سے بڑا بنے کا اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے مجھے معاف کرنا میں چھوڑنی پا رہا ہوں پھر اچھا لوگ بڑا بڑا بھی کہتے تھے لیکن پھر یہاں تک کہ ایک وقت آیا وہ حج کر رہے ہیں حج کر کے واپس آئے لیکن پھر شراب کی طلب شراب کی طلب اور اس میں گئے ہیں پھر موڑا اچھا بھئی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کے پاس تو موڑا تھانوی اچھا اب بوتل لے کر ان کے بعد جب گئے تو بوتل ساتھ دی تو حضرت تھانوی کے ہاں بیٹھے پھر ارادہ کیا بہرات تو توبہ کرنی توبہ کرنے بعد حضرت تھانوی نے فرمائے ہو سکتا ہے آگے چل کر تم کو بطور دوہ کے تھوڑی سی شراب پینی پڑے گی تو اس کو بطور دوہ کے تم کو پینی کی اجازت دے سکتے ہیں اس نے کہا حضرت میں نے توبہ کر لی اب کچھ بھی ہو جائے کہہ لے گا اگر تم صحیح کہ اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ یہ تمہاری دوہ اس کے برے کوئی چاہ رہا ہے نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری اجازت نکل جائے کیونکہ بیماری میں ایک سطح ایسی آتی ہے کہ حرام چیز پیشنٹ کے لیے حلال ہو جاتی ہے دوہ کے طور پر جیسے ہم اپنی کسی خاتون کو لے گئے لیبر روم میں تو وہاں اس کو ننگا کر دیں گے اور پیٹ پھاڑیں گے تو یہ اجازت دی شریعت میں اس لیے کہ اس کی جان بچانی ہے شریعت کسی جگہ پر جا کر کہ حرام کو واپس بھادام کا اور واپس لے دی اور اجازت دی جان بچانے کے لیے خنزید کا گوشت کھانے کی قرآن نے اجازت دی جان بچانے کے لیے مردار کھانے کی قرآن نے اجازت دی کیونکہ اسلام آسان ہے تو جیسے زورت ہوگی بیسے اللہ تعالی حل نکال دیتے ہیں جب وہ واپس پہنچا تو ہو گیا ابھی ماں تو ڈاٹروں نے کہا ایک ہی راستہ ہے آپ کو تھوڑی سی شراب پی نہیں پڑے اس نے کہا میں اتعبہ کر چکا ہوں اب مرنا تو ہے ہی میں مروں گا مگر شراب پہاک نہیں حضر آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھانجے کا نام ہے اروہ حضرت آئیشہ کی بڑی بہن کا نام ہے اسما اسما کے حسمن کا نام ہے زبیر ابن اوہاں حضر آئیشہ حضور کی اہلیہ ہے حضر آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسما کے بیٹے کو پالا اسما کے بیٹے کا نام ہے اروہ اس لئے اروہ جو ہے وہ حضر آئیشہ کا بھانجا بھی ہے حضرت عائشہ ان کی کھالا بھی ہیں اور حضرت عائشہ نے جتنا علم انسانوں کو دیا ہے اس پر سے میں جب اسی عروہ کے ذریعے ہوں اسی لئے ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو عروہ ابنی زبیر کہتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا عروہ ابنی زبیر کہتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا یہ عروہ ابنی زبیر بیمار ہو گئے ٹانگ میں کوئی تکلیف تھی ہم کہہ سکتے ہیں شاید آج کے زمانے کے عباس ہے کینسر اس زمانے کے حکیموں نے کہا کہ حضرت ایک ہی راستہ ہے آپ کی ٹانگ کٹی جائے گی اور اس زمانے میں ٹانگ کٹی جاتی تھی اس آری سے جسے لکڑی کٹتے ہیں اور بے ہوش کرنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا اندازہ کریں آری سے جب ٹانگ کے ہڈی کٹے گی تو کیا ہوگا انہوں نے کہا حضرت آپ کو تھوڑ اسی شرعہ پیریں پڑے گی تاکہ آپ ہوش میں نہ رہیں نسہ چڑ جائے گا تو کہ ہم ٹانگ کٹے گئے ورنہ نہیں کٹ سکیں گے آپ نہیں کٹیں گے اور انہوں نے کہا بھائی شرعہ آپ تو نہیں پی سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے کہہ لگا پھر کیسے ٹانگ کٹے گی کہہ لگا شروع کر دو تم دیکھتا چنانچہ وہ ہوش میں ہیں یا تو انہیں تلاوت کرنے شروع کی اور یا پھر تصویر بڑھنے شروع کی اور وہ ٹانگ کٹتے رہے آری سے یا انہوں نے ٹانگ ساری کٹتے گی لیکن شرعہ نہیں پی انسان کو اللہ نے قوت ارادہ دیا ہے جب انسان قوت ارادہ اکتیار کرے گا تو پھر جس گناہ کو ابھی چھوڑ نہیں پاتا ہے اسی گناہ سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آخری چیز ہے اللہ سے یا اللہ اتنا تو ہے میرے دل میں کی یہ گناہ ہے اتنا تو ہے میرے دل میں کی میں معافی مانگ رہا ہوں یا اللہ اتنا تو ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں مگر میں توبہ پر جم نہیں پا رہا ہوں پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اب میری توبہ کو آپ اتنی سٹرانگ بنا دیں کہ جب وہ گناہ کرنے کا وقت آئے تو مجھے نفرہ کس کی گناہ ہو جائے اور اس کے واقعے گناہ سے بچوں گا تو یہاں سے توبہ وہاں سے اللہ کی مدر پھر اللہ تعالی شان و حفاظہ فرماتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين